موسیقی 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 آگے جاتی ہے اگر آپ اپنی زیادہ قربانی دینا چاہتی ہیں اور زیادہ چاہتی ہیں کہ وہاں پہ سستی اور ٹیکس آپ زیادہ دیں اس کے نتیجے میں یوٹیلیٹی سٹور جو ہے وہ زیادہ عوام یوٹیلیٹی سٹور سے بہاں نکل کے شکایت کر رہے ہیں وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں جو وہاں سے خریدائی کر رہے ہیں عوام کون ہے میں عوام میں اور آپ ہے نا ہم دیکھیں نا بات یہ ہے تاریس کے بچپن سے جب سے بڑا ہونا ذہن میں کوئی پہلی یاداشت ہے رمضان کی اس وقت سے یہی باتیں سنتا آ رہا ہوں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے اور رمضان میں اضافے ہو جاتے ہیں بہت اضافہ ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف جب آپ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس وقت بزاروں میں کوئی جگہ نہیں ہے اس وقت آپ مجھے کراچی یا لاہور پنڈی کے کسی ہوتل میں افتاری کے لیے جگہ لے کے دکھا دیں بغیر ایک فون کے اوپر تو سبائی حکومتیں اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں مہنگائی کو روکنے کے لیے وفاقی حکومت کیا تو یہ ذمہ داری تو نہیں ہے لیکن جو اسسٹنس ہم دے سکتے ہیں سبائی حکومتوں کو دے رہے ہیں لیکن میں تو سبائی حکومتوں کو بھی بلیم نہیں کروں گا ہم میں کیپٹلسٹ ایکانومی میں ہے یہ کام طلب اور رسط کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مینموم جتنی قیمتیں رکھی جانی چاہیے اتنی رکھی جا سکتی ہیں ہاں ہمیں اپنی اوورال ایکانومی کو بہتر کرنا ہے اس کے لیے تمام لوگ نے ان کو کوشش کرنی چاہیے یہ تو بہت میکرو چیزیں ہیں ان کے اوپر میکرو چیزیں ہیں عمل درامن نہیں ہو سکتا انہی چیزوں سے عوام کو بہت فرق پڑھا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے وہ رو رہی ہے انہی چیزوں کی وجہ سے جتنا بھی احتجات مظاہریں انہی چیزوں کے رو رہے ہیں یہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتا اگر اتنا مہنگا ہے جتنا آپ بتا رہی ہیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ جتنے برے حالات ہیں پھر تو رمضان بزار اتوار بزار سبائی بحقومتوں نے لگائی ہوئی ہیں 54% آبادی خطے گربت سے نیچے اس کو دیکھیں آپ باقی جو ریمیننگ فگر بچتی اس کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کتنے فیصد آبادی خطے گربت سے نیچے 54% یہ 54% کی فگر آپ نے کہاں سے لی ہے ظاہر ہے یہ ہر جگہ پر ہے نیٹ پہ آپ دیکھئے اس کو آخری فگر ہمیں آپ پڑھئے یہ غلط بات ہے 54% نہیں ہے پاکستان کی جو غربت کی شرح ہے وہ تقریبا 27 سے 32 جو 27 سے 32 فیصد کے درمیان ہے جو آخری فگر ہمیں اویلیبل ہے اور اس کو ڈبل کرنے سے میرا خیال ہے کوئی اتنا پاکستان میں کوئی فائنڈا نہیں ہوگا پاکستان دیکھیں ہو سکتا ہے پاکستان دیکھیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جو پکچر ہے وہی دکھائیں گے نا ہو سکتا ہے غریب کی ڈیفینیشن آپ کے لیے کچھ اور ہو نہیں پاکستان کے پکچر ہرگز اتنی بری نہیں ہے جتنی سولہ سولہ لاکھ اور بیس بیس لاکھ روپے مہینہ لینے والی انکرز ہمیں بتاتے ہیں اتنی خوفنات پکچر ہرگز نہیں ہے انہیں انکرز کو بھی چھوڑ دیں ان پولیٹیشنز کو بھی چھوڑ دیں باقی جو عام عوام پیس رہی ہے اس کو دیکھیں نا میں نے حال آشمی صاحب کو بھی ذرا شامل کرتی ہوں نحال آشمی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ دو عرب روپے جن کی بات میں نے بھی فواج اور جی صاحب سے کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلکل کام ہو رہا ہے سوبائی حکومتیں بھی کر رہی ہیں فیڈرل لیول پر بھی ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ کہاں گئے زمین نگل گئی آسمان کھا گیا کیونکہ عوام توسط رہا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پارس بلکل کام ہو رہا ہے کرانیز کو دینے کے لیے اپنے پارٹی ورکرز کو اتحادیوں کے پیڑ بھنے کے لیے ان کے رمضان پیکچز کے لیے تو کام ہو رہا ہے انہاری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جیٹولیٹی سٹورز ہیں یہ پاکستان کے کتنے فیصد علاقے میں ہماری کوئی پچھتر اچھی فیصد علاقے دیہاتی علاقے ہیں آپ بتا دیں پاکستان کے سندھ کے کسی سہرائی علاقے سے لے کے عام دیہات سے لے کے پنجاب کے میدانی علاقے یا سہرت کے پارے علاقے کسی ایک جگہ پہ آپ بتا دیں جہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جو دہکان جو کسان جو مزدور ہمیں گند مگا کے دیتا ہے اناج دیتا ہے ہمیں ہمیں فصلے دیتا ہے اس بیچارے کو نہ سہر میں خجور محصر ہے نہ اس کو کھانا محصر ہے پیڑ بھر کے نہ اس کے پاس اندھیرے میں وہ کھا رہا ہوتا ہے اندھیرے میں اٹھ رہا ہوتا ہے اندھیرے میں سو رہا ہوتا ہے گرمیوں میں تلپ رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ایک جیسے جانکنی کا موسم لے آئے ہیں اور یہ پانچ فیصد جگہ پر بھی یہ نہیں ہے جو یوٹیلیٹی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ قاتل لیگ کے ایک شہزادے کو عوام کو قتل کرنے کے لیے دو عرب روپیہ دیا گیا ہے یہ بلسٹ یہ بلسٹ ہیں یہ بلسٹ ہیں اور کچھ نہیں ہے دیکھیں ہمیں خوف نہیں آتا ہے ہمیں اللہ سے درنا چاہیے ہمیں اللہ سے درنا چاہیے تو پر حکومت کا کام نہیں ہے ان کی حکومت کا کام ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے کل کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پچ ساری ساٹھ فیصد آبادی تو پنجاب میں ہے اور پنجاب حکومت کے ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بڑی چیمی جو ہے تو بسم اللہ کریں یہ کاف لیگ اور کافل لیگ کے جو پرائم منسٹر بنایا پتا ہے یہ مذاق بنایا انہوں نے یہ آج اندیا دے رہے ہیں کہ پانچ روپیہ اور سات روپیہ بیلی کے بل کو مہنگا کر دیں گے میں آپ یہ فواز جیسے جو پریبلیج لوگ ہیں ہم پاکستان نہیں ہیں پاکستان تو اس دہات میں رہنے والا یہ غریب دہاتی ہے وہ ہے پاکستان تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے تو اربن بیز لوگ ہیں بلیز لوگوں کی بات ہے پریبلیج لوگوں کی بات ہے ہم اگر پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم نے بھی ایک بات کی ہے کہ چلیں پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے وہاں آپ نے مہنگائی کو کم کر دیا ہے وہاں آپ نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر دیا ہے وہاں لوگ آپ سے بہت خوش ہیں جی الحمدللہ ہم نے یہ کوشش کی کہ پنجاب کے لوگ کو دو روپے کی روٹی دے مگر فواہد بھائی کے جو دوست تھے تو پاکستان کی 65 فیصد نباتی ہے اگر پاکستان خوش ہے اور آج بھی جو خادم اعلیٰ پنجاب ہیں اور جو میاں نواز شریف کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے کہ ہم ڈاؤن ٹو ایرٹھ لوگ ہیں ہم میکسیمم لوگوں کو ریع دے سکیں ہماری جو مارکٹ کومیٹیز ہیں وہ بہت ویجلنٹ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہمیں بہت پہتر لوگ جو پالیسی مرکزی حکومت پناہتی ہے اس کے اثرات ہر صوبے میں ہر ظلے میں پڑتے ہیں اس کی بنیادی ذمہ داری مرکزی حکومت پہ ہوتی ہے مہنگائی کے خاصے کے لیے فوچاری صاحب ساری ذمہ داری پھر ہم نے گواہ پر آگے ڈال دیا مرکزی حکومت پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بہت ڈاؤن ٹو ایرٹھ ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ہمارے ہم مہنگائی کنٹرول کرنے کا میکنزم ہے جو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا محدود ہے میں صوبائی حکومتوں کو بھی کوئی خاص بلیم نہیں کرنا چاہتا میری نظر میں تو کیپٹلسٹ ایکانومی ہے وہ خود ہی تیہ کرتی ہیں مارکٹ فورسز تیہ کرتی ہیں کہ کس نے کیا قیمت دینی ہے اور حکومت کو عمل بھی اس میں انٹریفیرنس بھی بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے اگر پارس میری بات مکمل بات مکمل ہو جائے گی پھر آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ جائے گا دیکھیں دوسری بات جو نحال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پینسٹھ فیصد عباسی صبح پنجاب میں جو رہتی ہے وہ تو بالکل مطمئن ہے اور بڑی خوش ہے